وزیر آزم عمران خان کی زیر سدارت اجلاس میں موٹر سائیکل اور اکشا مالکان کو پیٹرل میں سبسدی دینے کا فیصلہ کیا ہے وزیر آزم نے اس حوالے سے پلان تیار کرنے کی ہدایت کیا جب تک پلان بنے گا تب تک ہم اپنے تجزیہ کھاروں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ درست فیصلہ ہے اور کیا اس سے عام آدمی کو کوئی ریلیف ملے گا اور اس کے لیے حکومت کوئی نظام بھی بنا سکے گی حکومت غریب عوام کو بوجھ حقیقت میں بانٹے گی یہ بات اب بھی تسلی اور بیانات تک ہی محدود رہے گی ناصر بک چختائی صاحب کیا کہیں گے کیا مہنگائی سے صرف پیٹرل لینے والے متاثر ہو رہے ہیں رکشے والے اور موٹر سائیکل والے نہیں مہنگائی سے اس ملک کی ستر فیصلہ آبادی متاثر ہو رہے ہیں اور جو لوگ اتحال لے کے کام کر رہے ہیں جو قرض لے کے کام کر رہے ہیں جو دو دو ملازمتیں کرنے مجبور ہو گئے ہیں ان کی تعداد بھی بڑھ لائی ہے اوہرال سب متاثر ہیں لیکن سبسیڈی جو ہے وہ دراصل ایک ہنگامی نوجت کا پروگرام ہوتا ہے لوگوں کو فوئی طور پر کوئی ریلیف فرام کر دی جائے اور لوگوں سے مراد رکشہ ڈرائیور نہیں اور ٹیکشی ڈرائیور نہیں بلکہ اس ملک میں رہنے والا ہر فرد ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے جو متاثر نہیں ہوتے جو بڑی بڑی دکانوں میں جا کر فروٹ کے باسکٹیں خرید لیتے ہیں یا بہت سے کسپینٹک سے لے لیتے ہیں مہنگے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ لوگ نہیں ہوتے اکسیت آبادی کی دراصل ہمارے جو مسئلہ ہے وہ سبسیڈی کا نہیں ہے وہ فیصلہ سازی کا ہے اور یہ آج سے نہیں ہے برسوں سے ہمارے فیصلہ سازی نہیں ہوتی ہم جو بیانات دیتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یہ فلا ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ کریں گے کریں گے ہونا چاہیے اس پہ تین سال تو گزر گئے اور بھی گزر جائیں گے دو دو سال لیکن اب تک کچھ ہوا نہیں اب تک یہ نہیں ہوا کہ ہم جو فیصلے کرتے ہیں ان پر implementation ہو جائے اب تک یہ نہیں ہوا کہ ہم نے شوگر اور چینی سکینڈل اور کارٹنی سکینڈل اس پر ہم نے کوئی ٹھوس ختم اٹھایا ہو کوئی مجرموں کو پکڑا ہو اور لوگوں پن پوائنٹ کیا ہو ایف آئیے کی ریپورٹ میں لوگ پن پوائنٹ ہیں اس کے اندر لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی پینڈورا باکس جو کھلا ہے نیا والا اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو جب یہ ہے کہ چاند آرہے اور لادلے اگر بچتے رہیں گے تو پھر سورج اور چاند کہا جائے گا اور مسئلے ہو جائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے کل بھی پڑھ رہا تھا آج بھی سن رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں مہنگائی پوری دنیا میں سب سے کام ہے میں ارجے کر رہا ہوں ہمارے مہنگائی پوری دنیا میں چار نمبر پر سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ ہے اور اگر آپ پیٹرل پرائیس کو نہ روئیں میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ پیٹرل پرائیس کوئی پیمانہ نہیں ہے بلکل نہیں پیمانہ دراصل کنزیومر پرائیس انڈیکس ہے اور کنزیومر فوڈ پرائیس انڈیکس ہے کہ کھانے کتنے کا مل رہا ہے اور جو وہ خرش کر رہا ہے اس میں کیا مل رہا ہے تو ہمارے ہاں تو 911 فیصد ہے اور پروسی ملک پہ 4.5 پرسند ہے اور وہ ہی پر کپٹر انکم نکال لیں آپ ڈالر کے اندر کسی اور میں نہیں ڈالر میں پر کپٹر انکم نکال لیں آپ ہماری کتنی ہے ہمارے علاقے کے لوگوں کی کتنی ہے اور تھوڑا شرم کر لیں کہ ہم کہاں سے کہاں گے رہے ہیں ہم بہت اچھی جگہ سے بہت نیچے آگئے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ جو پرائیس نے کل بہت اچھا جملہ کا آئے کہ یہ ٹھیک ہے سبسٹی دیں گے پلان کیا ہے پلان کیا ہے بلکل کیسے دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں آکے بات رک جائے گی اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا نہیں کہ مہنگائی کابو میں آئے گی لگتا نہیں ہے کہ مہنگائی کابو میں آئے گی ٹھیک ہے 2019 سے اب تک نو ڈس چل رہے ہیں ٹھیک ہے زنیرہ یہ جو حکمت عملی بنائی گئی ہے آپ کے خیال میں کیا یہ حکمت عملی درست ہے اور کیا حکومت اس حکمت عملی پر عمل درامت اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی حکمت عملی ہے بھی کہ نہیں ہے کیونکہ اسی ہفتے میں وفاقی وزیر کہہ چکے ہیں کہ سبسیڈیز پہ تو ملک نہیں چلا کرتے تو ہم سبسیڈیز نہیں دے سکتے بڑا کلارٹی کے ساتھ کہا ہے انہیں سینئر وزیر ہیں فواد چودری نے کہا ہے اس کے بعد جو آئی ایو ایف کے ساتھ میٹنگز جاری ہیں ان میٹنگز سے پہلے بھی ان کی باتیں ساری مان کے سارے ٹک کر کے باکسز گئے ہیں یہ لوگ اور وہاں بھی آف کورس جو باتیں ہو رہی ہوں گی وہ سبسیڈیز کے بارے میں نہیں ہو رہی ہوں گی ابھی تو اور ٹیکس لگنا ہے ہمارے اوپر ابھی تو اور بجلی مہنگی ہونی ہے یہ ساری وہ چیزیں جو پتہ ہے کہ ایم ایف کے ساتھ کیا چیزیں اگریڈ ہیں اور شاید آپ کی نظر سے نہ گزراؤ رضا پاکر نے تو لنڈن میں بیٹھ کے جو پاکستان کی اکانومی کی منظر کشی کی ہے اس سے تو لگتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے وہ تو کمال ہے میں تو حیران ہوگی کہ ہم سب کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم کتنی خوشحالی میں ہیں اور ہم ایسی روتے رہتے ہیں وطنی ہم سارے ڈپریشن اور انزائیٹی کے پیشنٹس ہیں ہمیں ان سے میرے خیالے تھیرپی کرانی چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت فائدہ ہوا ہے یہ ایکسٹینج ریٹ کا اوورسیز پاکستانیز کو اور وہ یہ کہہ رہے تھے انیل مسارت کے ساتھ بیٹھ کے تو دیٹسز وولیومز اباؤوٹ ہم کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے ان کا ٹیلٹ کیا ہے ان کی بیکنگ کیا ہے انڈ ویر ایسی ٹاکنگ فرم مانچیسٹر میں بیٹھے ہوئے تھے بائی دو وی بڑی خبر یہ سنی کہ ہم پرائیس کنٹرول کمیٹیاں بنانے جا رہے ہیں وہ پہلی والی کہاں گئی ان کی شاید کمیٹیاں نکل گئیں گے تو وہ سارے چلے گئے ہیں چلے گئے ہیں تو مزہکہ خیز ہے میرے لیے تو یہ ساری چیزیں تو مجھے اس بیان کی سمجھ نہیں آئی آپ کے خیال میں آپ کو اس بیان کی سمجھ نہیں برگیڈیر صاحب یہ جو حکومت عوامی رد عمل پر آپ کے خیال میں واقعی میں پریشان نظر آرہی ہے یا پھر وہ ایک وہ ٹام ہے نا کہ ڈنگ ٹپانے کی کوشش کرنا وہ ہو رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی ہے گورنمنٹ میں you have to find solutions ایسے میں پیٹرل پر سبسیڈی دینا وہ بھی صرف موٹر سائیکل اور رکشے والوں کو آپ کے خیال میں کیا جسٹیفائیڈ ہے پہلی بات یہ ایمپلیمنٹیبل ہی نہیں ہے آپ کتنے پٹرول پمپوں پر چیک کریں گے کہ واقعی وہ جو سستہ پٹرول ہے وہ بائک میں ڈل ہے یا گاڑی میں ڈل گیا ہے اگر آپ دس روپے یا پانچ روپے جو ہے وہ کم کریں گے پیٹرل بائک کے لیے تو وہ گاڑی والا کیوں نہیں ڈلوالے گا دو روپے تین روپے پمپ والے کو اور پمپ والا اس کو موٹر سائیکل میں کیوں نہیں انٹر کر لے گا آپ کی گاڑی میں ڈال کے تو ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ ایمپلیمنٹیبل ہی نہیں ہے کہ آپ پورے ملک کے پیٹرل پمپس پر دو ریٹس لے کر چلیں کہ بائک والے کے لیے یہ ریٹ ہے اور پیٹرول ایک ہی ہے جو بائک میں ڈلتا ہے یہاں تو آپ پیٹرل ڈیفرنٹ کر لیں نا کہ جی گاڑیوں میں جو پیٹرول ڈلتا ہے وہ اور ہے اور جو بائک میں ڈلتا ہے اور ہے جیسے ڈیزل اور سپر ہے یہ ہائی آکٹین ہے پھر تو اس قسم کی بات ہو سکتی تھی جیسے ہم ماضی میں ڈیزل کی قیمت پر سبسیڈی دیتے بھی رہے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بائک اور یہ رکشہ اور ان کے گاڑیوں کی پیٹرل کو آپ دو ریٹس کے ساتھ ملک میں چلا سکتے ہیں یہ کوئی دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے لیکن میں نے آج سارا دن اس پر بہت سوچا ہے اور میں جگہ جگہ شہر میں پمپس میں نے کہا یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ میں نے جو اپنی گاڑی میں پٹرول ڈلوایا ہے یہ بائک والی قیمت پر نہیں ڈلوا لیا اور بائک والے کو گاڑی والی قیمت پر نہیں ملا تو یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا دوسرا یہ جو احساس احساس کی بات ہے وہ زکاعت ہے خیرات ہے صدقات ہیں وہ بلو پاورٹی لیول لوگ ہیں کیا ہم نے پورے ملک کو صدقہ خیرات پر چلانا ہے بلہ میں بھی بائک رکھی ہوئی ہے تو میں احساس پورٹل پر جا کے خود کو ریجسٹر کروں گا اور کہوں گا کہ جی میں بھی اب آپ کے بلو پاورٹی لیول میں بائک کو بھی سستہ پٹرول دے دیں چاہے میں جوب بھی کر رہا ہوں اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں آپ پورے ملک کو صدقہ اور خیرات پر تو اور بلو زکاة پر تو نہیں چلا سکتے امداد پر تو نہیں چلا سکتے احساس کے لیے تو یہ خاص کیٹگری ہے کہ آپ کی آمدن نہ ہو آپ بلو پاورٹی لیول ہو آپ کا ذریعہ ماش نہ ہو پھر آپ جا کے احساس کے اس کیٹگری میں پورا اترتے ہیں تو آپ کس کس جس کے پاس بائک ہے وہ احساس کے کیٹگری میں پورا کیسے اترے گا اور اس پورٹل پر کہتے آئے گا ایک تو مجھے لگتا ہے یہ ایمپلیمنٹیبل نہیں ہے یہ صرف ایک جیسے زنہرہ نے کہا ہے صرف ایک بیان ہے یہ قابل عمل نہیں ہے اور یہ کسی بھی طرح پورے ملک میں اس پر عمل درامت نہیں ہو سکتا آپ کے سیال میں اس پر عمل درامت نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیان یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے جیسے زنہر کرتا ہے